بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں آج ہم اپنی گفتگو میں سید الانبیاء علیہ تحیت و سنہ کے تعلق سے کچھ سوالوں کے جواب دیں گے آپ لوگ بھی ان سوالوں کو دھیان سے سنیے اور ان کے جواب پر بھی غور کریے یاد کریے انشاءاللہ یہ ہماری زندگی بھر کام آنے والی باتیں ہیں اور اسی طرح کی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور دینی مسائل جاننے کے لیے آپ لوگ بھی ہمیں کمنٹ کر کے اپنا سوال کر سکتے ہیں اور اپنی جو بھی ضرورت کا مسئلہ ہو وہ ہم سے آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں اس کے لیے اور آئندہ آنے والی ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں پسند آئے تو لائک بھی کریں اور اپنے کچھ اعزوہ قارب میں شیئر بھی کریں چلیے پہلا سوال سید الانبیاء کون ہیں نام تو سنا ہوگا نا کہ سید الانبیاء ہمارے علماء اکرام بیان کرتے رہتے ہیں تو سوال ہے کہ سید الانبیاء کون ہیں انبیاء کے سردار کون ہیں تو جواب کیا ہوگا بچو سید الانبیاء یعنی تمام انبیاء سے افضل اور تمام انبیاء کے سردار ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگلا سوال ہے اس پر کیا دلیل ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام انبیاء کے سردار ہیں دلیل کیا ہے اس پر تو لوگ بہت جلدی دلیل مانگتے ہیں تو سنو دلیل بھی سنو قرآن مجید کی بہت ساری آیتوں اور احادیث نبویہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے پیغمبر تمام انبیاء کے سردار ہیں اور تمام سے افضل ہیں حدیث پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے انا سید و لد آدم یوم القیامت ایک روایت میں ہے انا سید و لد آدم و لا فخر علی کہ میں آدم علیہ السلام کی اولادوں میں صرف میں تمام کا سردار ہوں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں اولاد آدم میں سے صرف میں سردار ہوں یعنی اور جو ہم نے ابھی ایک حدیث پڑی یوم القیامہ کا جس ذکر جس میں ہے اس کا معنی ہے کہ قیامت کے روز اولاد آدم کا سردار ہوں گا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں تمام بہت سارے انبیاء علیہ مسلم بھی ہے نا تو سب کے سردار کون ہوئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سوال یہ ہے بہت اہم سوال اور آپ کو سننا چاہیے اس کا جباب بھی سوال ہے ہمارے حضور کی کچھ خوبیاں بیان کیجئے تو سب سے بڑی خوبی تو ہم نے بیان کر دی اس سے پہلے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں سید الانبیاء ہیں تمام نبیوں کے سردار اور تمام نبیوں سے افضل ہیں لیکن سوال ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ خوبیاں بیان کیجئے تو جواب کیا ہوگا بچھو دھیان سے سنیں ہمارے حضور اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت و بزرگی والے ہیں آپ نبی الانبیاء یعنی تمام انبیاء کے نبی ہیں تمام انبیاء حضور کے امت ہی ہیں قرآن مجید میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں خاتم النبیین ہونے کا مطلب تمام انبیاء سے کے بعد میں آپ تشریف لائے جبکہ آپ تمام انبیاء سے پہلے پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے پیدا ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور ساری کائنات کی پیدائش اللہ نے نبی کے صدقے میں کی نبی کے نور سے کی آپ خاتم فرمایا ایک حدیث میں سرکار نے اشارت فرمایا مشکات شریف کی حدیث ہے کہ سرکار نے فرمایا میں نبیوں میں آخری نبی ہوں میرے بعد کوئی نبی قیامت تک پیدا نہیں ہوگا تو ساری مخلوقات خدا تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے اور خدا تعالیٰ حضور کی رضا چاہتا ہے بروز حش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کے لئے جب سجدے میں گر جائیں گے تو اللہ ان کو راضی کرنے کے لئے فرمایا گیا ہے محمد یا محمد عرفہ راسک اے محمد اپنے سر کو اٹھاؤ اشفا تو شفا تم سفارش کروگے لوگوں کی شفاعت کروگے تمہاری شفاعت میں قبول کروں گا تم سر تو اٹھا لو تو خدا ساری مخلوق خدا کی رضا چاہتی ہے اور خدا اپنے محبوب نبی لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا خود خدا چاہتا ہے عالی حضرت علیہ رحمت و رزبان نے رشاد فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم خدا چاہتا ہے رضا محمد رضا محمد تو خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا چاہتا ہے اور خدا تعالی حضور کی رضا چاہتا ہے حضور کی فرما برداری اللہ تعالی ہی کی فرما برداری ہے حضور کا فرمان مان لیں گے تو وہ اللہ کا فرمان ماننا ہے کیونکہ حضور اپنی طرف سے کچھ نہیں حکم دیتے وہ تو وہی حکم دیتے وہی فرماتے جو خدا نے حکم دیا ہے وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے وہ صرف اور صرف وہی وہی بولتے ہیں جو اللہ نے ان کی طرف وحی کی تو خدا النبی کی اطاعت کرنا خدا کی اطاعت کرنا ہے ایسی حضور کی بے عدبی یا اللہ کی بے عدبی ہے جو حضور کی توہین کرے وہ خدا کی توہین کرنے والا ہے ایک اور خوبی بیان کریں حضور کو سارے زمین کے خزانوں کی کنجیاں اللہ نے عطا فرمائی اگر حضور چاہے حدیث پاک میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر میں چاہتا تو یہ اہد پہاڑ یا دوسرے پہاڑ یہ سب سونے بن کر میرے ساتھ ساتھ چلتے تو اتنی طاقت پاور اتنی قوت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی اور ایک خوبی یہ بھی ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں اللہ کے عطا سے بتاتے تھے اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم دیا تھا اللہ نے ان کو عطا کیا تھا اب کوئی یہاں پر کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر نبی بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اور اللہ کے پاس بھی غیب کا علم ہے تو پھر نبی اور اللہ میں کیا فرق ہوگا یہ تو شرک ہو گیا کچھ لوگ ایسے کہنے والی بھی ہوں گے تو ہم ان سے کہیں گے اقل کے یتیموں اللہ کو کسی نے غیب کا علم دیا نہیں ہے اللہ کا علم تو اس کا ذاتی ہے اور نبی کو اللہ نے جو غیب کا علم دیا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہے وہ علم عطائی ہے تو نبی کے لیے علم عطائی ہے اللہ کا علم ذاتی ہے دونوں ایک سے کیسے ہو گئے دوسری بات نبی کو اللہ نے جو غیب کا علم دیا ہے وہ پورا کا پورا غیب کا علم اللہ کے علم کے سامنے اس کی حیثیت اتنی بھی نہیں ہے جتنی ایک قطرے کی حیثیت سمندر کے سامنے ہوتی ہے تو کب شرک ہوگا تو یاد رکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے غیب کا علم دیا وہ غیب کی باتیں بتاتے تھے زمین و آسمان کی ساری چیزیں آپ پر ظاہر تھیں دنیا کے ہر گوشے ہر کونے میں قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے حضور اسے اس طرح ملازہ فرماتے ہیں جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے جیسے کوئی اپنی ہتھیلی دیکھے ہتھیلی آپ نے کھولی تو کونسی چیز ہتھیلی پر ہتھیلی کا کونسا حصہ آپ کے سامنے نہیں ہوتا ہے ہر چیز کا ہتھیلی کا پورا حصہ آپ کے سامنے ہوتا ہے پوری ہتھیلی آپ کے سامنے ہوتی ہے ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سارے آسمان و زمین کو ہتھیلی کی طرح ملاحظہ فرماتے تھے اوپر نیچے آگے پیچھے تمام طرف یقصہ دیکھتے تھے خود حدیث پاک میں نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم لوگ نماز پڑھا کرو تو خشو اور خضو کے ساتھ پڑھا کرو تمہاری خشو اور خضو تمہاری دل کی قیفیتوں کو بھی میں جانتا ہوں اور انی اراکم ورائے ظاہری سرکار نے فرمایا کہ تم عدب سے نماز میں کھڑے ہویا کرو میں تم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اوپر نیچے آگے پیچھے یقصہ دیکھتے تھے آپ کے لئے کوئی چیز آر نہیں بن سکتی حضور جانتے ہیں کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے حضور الدل کی قیفیت یعنی خشو کو بھی جانتے ہیں حضور اسے بھی ملاحظہ فرماتے ہیں ہمارے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے وغیرہ ہر قول و فیل کو حضور ہر وقت جانتے ہیں ہر وقت ان کو خبر ہے ہمارے رسول نہائیت حسین تھے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت حسین تھے گول چہرہ تھا چاند سے زیادہ روشن و چمکدار چہرہ تھا صحابہ اکرام نے بہت ساری روایتوں میں ہے صحابہ اکرام نے دیکھا کہ سرکار دوالہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چاندنی رات میں نکل جاتے تھے تو آپ کے چہرے مبارک سے نکلتی ہوئی تلعت اور خوبصورتی کے سامنے چاند کی روشنی پھیکی پڑ جاتی تھی سورج میں نکل جاتے تھے تو سورج کی روشنی سرکار کی روشنی کے سامنے پھیکی پڑ جاتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک نہ بہت اونچا تھا اور نہ بہت نیچا بلکہ درمیانی تھا لیکن آپ جب مجمع میں کھڑے ہو جاتے تھے تو سب سے اونچے نظر آتے تھے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹ پشت مبارک میں کبوتر کے انڈے کے برابر ایک غدود تھا جسے مہر نبوت کہتے ہیں وہ مہر نبوت تھی اب آپ کہیں گے غدود تھا تو مہر نبوت کیسے ہاں وہ مہر نبوت تھی وہ آپ کی نبوت کی مہر تھی اللہ پاک کی طرف سے اس کی دلیل یہ ہے کہ اس غدود نمہ مہر نبوت پر کلمہ تیبہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ تیبہ لکھا ہوا تھا اور یہ خوبی یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ چاندنی اور چراقی روشنی میں جب آپ ہوتے تھے تو آپ کے جسم کا سایہ نہیں پڑتا تھا صحابہ اکرام بہت ساری روایتوں میں صحابہ اکرام نے ارشاد فرمایا ہے آلہ حضرت علیہ الرحمت و الرزبان نے بھی اپنے رسالے بہت ساری حدیثیں نقل کی ہیں اس بات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جسم مبارک کا سایہ نہیں تھا کیوں سب سے بڑی دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نور ہے حدیث نوری اس بات پر دلیل ہے مصنف ابن عبد الرزاق میں حدیث نوری بڑی طویل لکھی ہوئی ہے جس سے ثابت ہے کہ سرکار نور ہے اور سرکار نور ہے اور نور کا سایہ نہیں ہوتا ہے نور تو نہائیت لطیف ہوتا ہے اس کا سایہ نہیں ہوتا ہے کسافت تو جسم کی آلودگیوں کسافت کی وجہ سے سایہ پیدا ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں وہ کسافت نہیں تھی اور آلہ حضرت علیہ الرحمت و الرزبان ایک بات اور فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام کی روایتوں کو نقل کیا حدیثوں کو جب انہوں نے ذکر کیا صحابہ اکرام نے یہ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ اللہ نے زمین پر نہیں ڈالا آپ کا سایہ ہی نہیں تھا تاکہ کہیں آپ کے سایہ کی کہیں بیعد بھی نہ ہو کسی کا پیر نہ پڑے اس لئے سرکار کا سایہ جسم کا سایہ نہیں تھا پھر آلہ حضرت فرماتے ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد کہ دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں جنہوں نے سرکار کو دیکھا صحابہ اکرام نے وہ دیکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا تو ہم ان لوگوں کی کیسے مان لیں جنہوں نے کبھی خواب میں تو دیکھا ہی نہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سرکار کا خیال آئے جائے نماز میں تو نماز بھی فاسد ہو جائے تو ایسے لوگوں کا کیسا کہنا مان لیں دیکھنے والے تو کہتے ہیں کہ سرکار کا سایہ نہیں تھا یہ سرکار کے جس میں مبارک کا معاملہ تھا آپ کے جس میں مبارک پر جو پسینہ آتا تھا تو وہ پسینہ موتی کی طرح چمکدار تھا مشک و عمبر سے زیادہ خوشبودار تھا جس راستے سے گزر جاتے پورا راستہ جس میں اتھر کی خوشبو سے بس جاتا اور آپ کے بغل شریف کے پسینہ سے ایک مرتبہ ایک دلہن کو معطر کیا گیا ایک دلہن کو لگا دیا گیا ہے لگا دیا گیا تھا تو روایت میں ہے کہ پشت در پشت اس دلہن کی اولاد میں خوشبو کا اثر پایا جاتا تھا یعنی آپ کا پسینہ مبارک دلہن کو لگ گیا تو اس کی اولادوں میں خوشبو نظر آتی تھی خوشبو سنگی جاتی تھی یہ حال تھا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس میں مبارک کا چلیے آج کی گفتگو ہم انہی خوبیوں پر ختم کرتے ہیں